اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں پولیس ٹیشن کو دکھایا جاتا ہے اس طرف ہمیں ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے آفیسر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کا نام مولین ہے اس نے اپنا سارا گناہ قبول کر لیا ہے اس نے سارے گناہ اپنے آپ پر لے لیا ہے تو تم اب یہاں سے جا سکتی ہو تمہارا کوئی بھی کام نہیں ہے ڈاکٹر کہتی ہے لیکن آفیسر اس میں ہماری کوئی بھی گلتی نہیں تھی انہوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا ہم لوگ تو بس آفیسر کہتا ہے تم چھپ کرو ہمارا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا ہم انویسٹیگیشن کریں گا اور پتا کریں گا کہ گناہ دار کون ہے ڈاکٹر کہتی ہے لیکن کب سے کم مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ مولین آخر کہاں پر ہے سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جیل کے پاس جہاں اسے قید کر گرگ دیا گیا ہے اور ادھر مست مارا پیٹی ہو رہی ہوتی ہے ادھر مولین بہت سارے بندوں کو اکیلیں دھو رہا ہوتا ہے کیونکہ سبھی لوگ اسے پرشان کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے مولین کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم ایک چالاک بندے ہو اور اگر تم چالاک ہوگے تو دیکھو میں آرام کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو تم لوگ مجھے پرشان کرنے کے لئے بنت آنا مولین کے ایک ہی پنچ میں اس بندے کا چہرہ پورا سوچ جاتا ہے یہاں پر اور بھی قیدی ہوتے ہیں وہ لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک لال پال آتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مولین کہتا ہے ٹھیک ہے تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میرے مکہ کا سواد بھی چکھی لو وہ بندہ مولین کے سر پر ایک زوردار منج مارتا ہے لیکن مولین کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے مگر اس کا ہاتھ ضرور ٹوڑ جاتا ہے اور یہ درد کے مارے چلانے لگتا ہے پیچھے سے انہیں ایک باڈی بیلڈر دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے یہ بچہ یہ بچہ جتنا سمپل دیکھتا ہے یہ اتنا سمپل ہے نہیں یہ ویل ٹرینڈ ہے وہ باڈی بیلڈر پر اس پر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے زیادہ ٹرینڈ ہو وہ حملہ کرتا ہے لیکن مولین اس کے حملے کو آرام سے روک لیتا ہے وہ کہتا ہے ایک حملہ چہرے پر اور ایک حملہ پیٹ پر مجھے لگتا ہے تم نے ہی ماشیل آٹ سیکھی ہے اور پھر وہ اسے دھکا دے دیتا ہے پیچھے طرف جس سے وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے اور وہ باڈی بیلڈر کہہ رہا ہوتا ہے ینگ مین تمہاری انٹرنل انرجی بہت سادہ پاورفل ہے اس طرف سارے قیدی دیکھ کر یہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو باڈی بیلڈر ہوتا ہے ان سارے قیدیوں میں سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور مولین کے صرف ایک ہی بار سے وہ بھی دھرشائی ہو جب کا ہے سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں ایک بیلڈنگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اس آفیسر کو بول رہا ہوتا ہے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم مولین کو ارشت کر سکتے ہو اسی آفیسر نے مولین کو ارشت کیا تھا وہ کہتا ہے کمیسنر لی لیکن وہاں پہ مولین سبھی لوگ کو مار رہا تھا ہم لوگ تو بس اپنا جو کام ہوتا وہی کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کمیسنر کہتا ہے دیکھو تم بے وجہ ایسے ہی مولین کو ارشت نہیں کر سکتے ہو تمہیں پتا ہے نا اگر ہم نے اس سے پنگا لیا تو یہ ہمارے لئے کافی بھاڑی پر سکتا ہے وہ آفیسر کہتا ہے لیکن کمیسنر وہ میں نے اسے ایسے ہی ارشت نہیں کیا ہے اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہاں تھے دیکھو میں تمہیں وارن کر دینا چاہتا ہوں اگر مولین کو کچھ بھی ہوا تو یان فیملی تمہارے سر کو نہیں بچا پائی گی اور اسے سننے کے بعد اس آفیسر کی پسینے چھوٹ رہے ہوتا ہے کافی ڈر چکا ہوتا ہے وہ گیا تھا کمیسنر کمیسنر لیکن کمیسنر نے فون کٹ دیا ہوتا ہے فون کٹ جانے کے بعد یہ کہہ رہا ہوتا ہے کمیسنر لی جو کی پولیس ہیڈکوارڈرز میں ہیں انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے پرسنلی مجھے فون کیا وہ بھی کس لیے کہ میں اس بچے کو چھوڑ دوں آخر یہ بچہ کون ہے یہ کوئی معاملی بچہ نہیں ہے مجھے جل سے جل جا کے اسے ریلیس کرنا ہوگا وہ اپنے ساتھ ایک بندے کو بھی لے جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہوا سر کچھ ہوا ہے کیا وہ آفیسر کہتا ہے نہیں مجھ سے اس بارے میں کچھ بھی سوال مجھ پوچھو ورنہ یان فیملی بہت بڑی مصیبت میں پڑ جائے گی سین چینج ہوتا ہے ہمیں یان فیملی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ بٹل اپنے مالک سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسا جیسا کہا تھا میں نے وہ ساری انفارمیشن نکال لی ہے پر پھر وہ بتاتا ہے ہیڈکوارٹرز میں جو کمیشنر ہے انہوں نے ان کے آفیسر کو فون کیا تھا اور کمیشنر نے خود یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ مولین کو جیل سے چھوڑوا دے تو اس آرڈر پہ اب اسے مولین کو جیل سے چھوڑنا ہوگا لیکن اس کا دیمہ خراب ہو جاتا اور کہتا ہے وہ کمیشنر لیکن وہ اس موک کو کیسے جانتا ہے بٹلر بتاتا ہے کہ نہیں وہ بھی موک کو جانتا نہیں ہے اس سے بھی اس سے پہلے کسی کا کال آیا ہوتا ہے اور یہ کافی لمبا کنیکشن ہونے کے بعد یہ کال اس آفیسر کے پاس آیا تھا کہ وہ موک کو چھوڑ دے وہ کہتا ہے کیا کیا کوئی کمیشنر کو بھی پیچھے سے آرڈر دے رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا ہے آخر اس موک کے پیچھے کون کون ہے اور کتنے بڑے آدمی اس کے ساتھ میں ہیں پتہ لگاؤ وہ کہتا ہے ماف کریے سر لیکن ہم پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو کنورسیشن ہے وہ انکرپٹڈ تھی اور اگر ہم نے انکرپشن میں تھوڑی بہت چھرچھر کرنے کی بھی کوشش کی تو سب ہی کو ہماری اوپر شک ہو جائے گا مالک کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے بھی اب ہم نے اس بندے کو غصہ دلا دیا ہے تو ہم اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اسے مرنا پڑے گا جل سے جل بلیک تھورن کو کنٹیکٹ کرو اور ان سے کہو کسی ایشیشن کو لائے تاکہ وہ اس بچے کو مار سکے اس پار ہم اسے بھاگنے بلکل بھی نہیں دینے والے بٹلر کہتا ہے ٹھیک ہے سر میں انہیں جل سے جلد کنٹیکٹ کرتا ہوں ادھر پھر سے سین چینج ہوتا ہے اس طرف پولیس ٹیشن کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ پولیس آفیسر مو سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماف کر دیجئے ہمیں ہم سے غلط فیملی ہو گئی ہے ہم اپنے تہے دل سے معافی مانگنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے تو کیا اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں وہ کہنے لگتے ہیں ہاں ہاں اب آپ جا سکتے ہیں اب کوئی بھی دکھت نہیں ہے وہ جاہی رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک آواز آتی ہے برو میں نے سنا تم چھوٹ گئے اور میں یہاں تم سے ملنے چل آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم زجمو چھوٹ چکے ہو چلو میں یہاں تمہیں لینے کے لئے آیا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونے جا رہے ہوتے ہیں موٹو کہتا ہے کیونکہ تم ابھی ابھی جیل سے ریلیز ہی ہو ہے تو چلو ہم تمہارے اس ریلیز کا سیلیبریشن کرتے ہیں چلو مست ہوتل میں چلتے ہیں اور کھانا پینا مست کیا جائے گا موز سے کہتا ہے کیا تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو میرے ساتھ مجھے شک ہو رہا ہے وہ کہتا ہے ارے نہیں نہیں یہ تو بس ایک چھوٹا سا ٹریٹ ہے میری طرف سے کیونکہ میرا دوست جیل سے باہر جو نکلا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایک بہت بڑے فائیب شٹر ہوتل میں جاتے ہیں مست کھانا کھانے کے لئے ادھر وہ لوگ اندر جا رہے ہوتے ہیں اپنی سیٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ بیٹھ چکے ہوتے ہیں موٹو کہتا ہے کہ برو تم آرڈر کرو کیونکہ آج تمہارا جشن ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں میں آرڈر کرنے میں اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوں تم ہی آرڈر کرو موٹو کہتا ہے ٹھیک ہے لگتا ہے مجھے ہی آرڈر کرنا پڑے گا آج یہاں کی ایک بھی اچھی ڈیش میں چھوڑنے والا نہیں ہوں پنیر ٹکا پنیر مسالہ جتنا بھی ہوگا سب منگا دوں گا تب ہی مولین اٹھتا اور کہتا ہے کی واش روم کہاں پر ہے ویٹریس بتاتی ہے کہ چلیے سر میں آپ کو راستہ دکھاتی ہوں اور پھر وہ لوگ جانے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واش روم پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور ادھر ہوتل کے دوسرے کمرے میں ہمیں اس ہیروین کو دکھایا جاتا ہے جو مائک لے کے گانا گا رہی تھی مو کو سٹیچ پر بلائی تھی لیکن وہ آیا نہیں تھا وہی والی لڑکی ہے یہ کہہ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈیریکٹر ہوتا آج یہ لوگ اپنی فلم کی وہ جو سکریپٹ ہوتا ہے اسی کے لئے اگری کرنے کے لائے تھے ہیروین کہتی ہے ہاں سر مجھے سکریپٹ میں کوئی بھی دکھت نہیں ہے سب چیز اچھا ہے مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے میں یہ کانٹریکٹ سائن کر دوں گی لیکن ایک بات جانی ہے اس مووی کے لئے ہمارا مین لیڈ رول کون ہونے والا ہے ڈیریکٹر کہتے ہیں ہم لوگ تو اپنی پوری کوشش کری رہے ہیں اسے ڈھونے کے لئے لیکن ابھی ہم نے سیلیکٹ کیا ہے کچھ لوگ کو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے نظر میں کوئی ہے ہیروین کہتی ہے جیسا آپ کا سکریپٹ ہے اور جیسی یہ فلم ہے مجھے لگتا ہے ہمیں کسی نیوبی کو اس میں رول دینا چاہیے اور میرے دیماغ میں ایک بندہ تو ہے اور وہ اس رول کے لئے پرفیکٹ بیٹھے گا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے یگر میں اس سے کہوں گی تو وہ ہاں کرے گا یا پھر نہ کرے گا یہ بندہ پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے اور پھر ہیروین بتانے لگتی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جسے میں نے سٹیج پہ بلایا تھا لیکن اس نے آنے ہی سے منع کر دیا اور یہ سٹیج پہ بہت ہی شرمناک ہو گیا تھا میرے لئے یہی پہ ہمارے اپیزوڈ ختم ہوتا ہے لیکن آج کا سوال یان فیملی نے کس گروپ کو کانٹیکٹ کیا ہے تاکہ وہ مولین کو مار سکے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھئے تو تاکہ وہ مولین کیا ہے